امام خمینی کی جو شخصیت کو سمجھنا اور اس صدی میں خاص طور پر جو شہید باقر الصدر نے فارمولہ دیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ہمیں اپنا نہ ہوگا شہید باقر الصدر فرماتے ہیں امام خمینی میں ایسے اتر جاؤ جیسے امام خمینی اسلام میں اتر گئے جس دور میں یہ انقلاب بپا ہوا تو دنیا کے استغباری اور استعماری ممالک بالخصوص اور بہرحال ہر شخصیت کو ایک سوال تھا کہ آخر خمینیت ہے کیا خمینیت کوئی عزم ہے خمینیت کوئی مذہب ہے خمینیت کوئی دین ہے خمینیت کوئی نیا فرقہ ہے یا نہیں صحیح اگر انداز سے دیکھا جائے تو خمینیت کتابوں میں لکھے ہوئے اسلام کو مدرسوں میں پڑھائے جانے والے اسلام کو اور بالخصوص مکاتب میں اور ایک مخصوص حلقوں میں کیے جانے والے اسلام کو بیان کیے جانے والے اسلام کو عملی میدان میں بازاروں کوچوں میں آفسوں میں اداروں میں اپنے گھروں تک پہنچانے کا نام خمینیت ہے وہ جو باتیں وہ جو پیغامات وہ جو تقاریر وہ جو درس وہ جو مقالے کتابوں کی حد تک محدود تھے امام خمینی نے اسے عملی جامعہ پہنایا اور اس کو معاشرے کا حصہ بنا دیا امام خمینی کی شخصیت پر غور کرتے ہوئے میں ابتدائی طور پر دو باتوں کی طرف جو ان کی شخصیت کو ایک آفاقی شخصیت میں تبدیل کر دیتا ہے ایک عالمی شخصیت میں اور ایک تاریخی شخصیت میں اور ایک اسلامی دنیا اور اسلامی ہسٹری اور بالخصوص دینی تاریخ کے اندر جو ممتاز بناتی ہے وہ صفت امام خمینی کی ان کی طرف ابتدائی طور پر میں چاہوں گا کہ آپ کی توجہ رہے ایک جو سب سے بنیادی بات جو استاد تہرانی صاحب نے بھی فرمائی کہ امام کی شخصیت میں امام کی ذات میں امام خمینی کی ذات میں جو چیز غالب تھی جس کی وجہ سے وہ ساری کامیابیاں وہ ساری جو نصرت اور جو آپ کو جو پذیرائی ملی وہ سب سے پہلی اور سب سے غالب اور سب سے اولہ اور سب سے اول جو صفت ہے وہ ہے خلوص اور سچائی ان تقوم لاللہ اللہ کے خاطر کام کرنا اللہ کی خاطر جینا للہیت خلوص اور اس اللہیت اور خلوص جسے صرف اللہ نظر آتا ہو نا اسے پھر کسی اور سے نہ ڈر لگتا ہے نہ کسی اور سے اسے لالچ ہوتی ہے نہ کسی اور کی خاطر وہ جیتا ہے وہ جو فارمولہ امام حسین نے کربلا جاتے ہوئے دیا تھا کہ اگر اللہ کی خاطر لوگوں کو چھوڑ دیا مفہوم یہ ہے کہ یا اللہ جس نے تیری خاطر لوگوں کو چھوڑا اسے تو بھی ملا اور لوگ بھی ملے اور جس نے لوگوں کی خاطر تجھے چھوڑ دیا اسے نہ لوگ ملے نہ تو ملا